آج ہم بات کریں گے جرمنی کے سٹوڈنٹ ویزا کی آپ اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں ویڈاؤٹ کنسلڈنٹ آپ خود کیسے کوشش کر سکتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے تو سب سے پہلے تو آپ کو سب سے پہلے میں آپ کو لسٹ دکھاتا ہوں کچھ جرمنی کی جو ٹاپ ٹین یونیورسٹریز ہیں جہاں پہ آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور ایڈوکیشن فری ہے سب کو معلوم ہونا چاہیے جرمنی میں یہ یونیورسٹری لیسٹیٹ جو ٹاپ ٹین میں چل لی ہیں اس وقت آپ اس کو فولو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری یونیورسٹری آپ نیٹ پہ جب سرچ کریں گے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے تو بہت ساری آ جائیں گے آپ کو جو بہتر لگے آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں جرمنی میں ایڈوکیشن تو فری ہے پر ان کا ایک سسٹم ہے کہ آپ کو ایک ایماؤنٹ بلوک کروانا پڑتی ہے جب آپ ایڈمیشن لیتے ہیں وہاں کے جرمنی کے بینک کے اندر تو کتنی ایماؤنٹ ہے اور کیا سسٹم میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ ایڈمیشن لے لیں گے تو اس کے بعد آپ کانسلیٹ جو آپ کے جس بھی کنٹری میں آپ رہتے ہیں ان کی کانسلیٹ کے تھرو آپ وہاں پہ ایک ایماؤنٹ بلوک کرائیں گے اس وقت جو چلیے دوہزار بائیس میں گیارہزار دو سو آٹھ آپ یورو جھمع کرائیں گے وہاں پر اور پھر یہ ریٹن جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو منتھلی آپ کو نو سو چونتیس یوروپ پر منت کے حساب سے آپ کو ریٹن کرتے رہیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو ایماؤنٹ آپ بلوک کروائیں گے وہ آپ کو ریٹن آ جائے گی اور ایڈوکیشن فری ہی کہلاتی ہے اور یہ ایماؤنٹ جو ہے دو سے تین ہفتے کا ٹائم لگتا ہے اور یہ آپ ویا کانسلیٹ کے تھرو آپ یہ کام کرتے ہیں جرمنی کانسلیٹ کے تھرو کسی کانسلیٹ یا کسی ایجنٹ کے تھرو آپ یہ کام نہیں کریں گے وہی آپ کو سارا پروسیس اس کا گائٹ کرتے ہیں اور دو سے تین ہفتے کا ٹائم لگتا ہے ملہا ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کو بولے کوئی آفیس والا آپ کو کوئی کانسلیٹ آفیس بولے کہ آپ ہمیں پیسے دیں ہم بلوک کریں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ یاد رکھئے گا یہ جرمنی کانسلیٹ کے تھرو کام ہوتا ہے ملتا ہے